بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں ساجد حسین ہمیشہ کی طرح مضبوط مصحقم پاکستان پر بات کرنے کے لیے نہ صرف پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ دیگر شبہ جاز زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے کیسے ملک کو مضبوط مصحقم بنانا ہے موجودہ سیاسی صورتحال ایک طرف تو دوسری طرف میڈیا ڈیولپمنٹ اٹھارٹی بل وفاقی حکومت لائی ہے لیکن ابھی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوا لیکن ہر طرف احتجاج اور آج جو اسلام آباد میں احتجاج کیا گیا جس میں چیئرمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی دیگر سیاسی شخصیات جس میں شہباز شریف بھی سرے فیرز تھے تو تمام ہی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اس ایشو کو لے کر وہ پھر یگجا ہونے جا رہی ہیں اور شہباز شریف صاحب کا اور بلاول صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس میڈیا کی لوگوں کے ساتھ اس ہمدردی میں یا اس میڈیا ڈیولپنٹ آتھورٹی بلکو ایک کالا قانون کہا جا رہا ہے اس میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں تو دوسری طرف بہت سارے محکموں میں سرکاری محکموں سے بہت سارے ملازمین کو بھی نکالا گیا ہے وہ بھی سرہ پا احتجاج ہے تو اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر نیشنل اسیمبلی محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ میڈم سن سکتی ہیں آپ جی جی بالکل سن سکتی ہیں بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا وینس ایچ ڈی کو بتائیے گا کہ یہ اسلام آباد میں پھر گورنمنٹ ایمپلائی سے لے کے میڈیا ملازمین بھی احتجاج پر ہیں اور نہ صرف چیئرمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اوپوزیشن کی دیگر شخصیات بھی وہاں پر موجود ہیں تو آپ لوگوں نے تو اس بلکو کہا ہے کہ یہ مطلب کالا قانون ہے لیکن ایک طرف وفاق کہہ رہے ہیں ہماری سن تولے ہیں ممکن ہے کہ کہیں ہم بھی ٹھیک ہو دیکھیں آج کا دن جو یہ جو کیپٹل تھا وہ اہوان کے اندر کیا ہو رہا تھا صدر صاحب کیا تقریر کر رہے تھے وہ نیوز نہیں تھی لیکن نیوز جو تھی وہ یہ تھی کہ باہر تقریباً آر طب کے فکر کے لوگ سرابہ احتجاج تھے جس میں صحافی برادری ہو سرکاری ملازم ہو پولیٹیکل ورکرز ہو یہ سارے احتجاج کر رہے تھے اور مختلف ایشوز ہیں ایک تو آپ نے پچیس پچیس سال کی نوکریوں کے بعد آپ لوگوں کو بیروزگار کر رہے ہیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سامبات کا رکھ کیا ہے جن کی نوکریوں جاری ہیں پیشن جاری ہیں پیش جاری ہیں ان کے بچے کیا کریں گے ہزاروں لوگ ایک تو یہ دوسرا یہ کہ جو صحافی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ صرف ایک قانون کے لیے نہیں ہے اس حکومت کا پورا ایک منفی ایجیٹیوٹ جو ہے وہ صحافت کے خلاف ہے آزادی اظہار کے خلاف ہے جمہوریت کے خلاف ہے اور یہ ایک tip of the iceberg ہے جو آپ نے آج غم و غصہ دیکھا صحافی برادری کے اس حکومت کے خلاف یہ tip of the iceberg ہے اور یہ جو قانون ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا یہ شوشہ ہے یہ انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے یہ انہوں نے شرارت کی ہے اور اس کا مکمل یہ ہے تو آپ پتہ کریں محترمہ خلافیوں کو دبا کے رکھنا چاہ رہے ہیں خلافیوں کو انگیج رکھنا چاہ رہے ہیں خلافیوں کو اپنے کام سے روکنا چاہ رہے ہیں اس لیے یہ ورنہ انہوں نے ابھی تک ہم ہمارے ساتھ میں کمٹی میں ہوں انفرمیشن کی کمٹی ٹھیک ہے آج تک انہوں نے ڈرافٹی شیئر نہیں کیا کہ یہ ہے کیا چیز جو یہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے شوشہ کی بنیاد پر یہ سارا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میڈم وفاقی وزیر فواد چھوڑی صاحب کا کہنا ہے کہ جو ابیوزیف لینگویج یا ہیٹ جو کانٹینڈ ہے ان کو ہم روک رہے ہیں البتہ کوئی چینل بھی چلتے رہیں گے تمام معاملات ایسٹیز ہوں گے اس کو ضرور روپنا چاہیے سب سے پہلے اگر ہیٹ کانٹینڈ کو روپنا ہے تو ان جو کابینہ ہے آدھے کابینہ ان کے موہ بند کرنے ہوں گے کیونکہ جب سے جب یہ بولنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہیٹ سپیچ نکلتی ہے یہ وہ ہمارے وزیر صاحب وہ شخص ہے جنہوں نے صحافیوں کو شادیوں میں تھپڑے برسائی ہیں ہاں تو یہ ہیٹ سپیچ اور ہیٹ ایکشن ہے ان کے یہ حالات ہیں پی ٹی آئے کے تو ان کے حوالے سے تو ایک قانون بننا چاہیے جو انہیں ملک میں فساد کیا ہے ہیٹ سپیچ کی ہے جو ضابطہ اخلاق ہے ان کی دھجیاں بکھی رہی ہیں تو قانون تو ان کے اوپر لاغو ہوتا ہے جہاں تک اس کی بات ہے بلکل ریگولیٹ ہونا چاہیے ہیٹ سپیچ ریگولیٹ ہونا چاہیے جو ٹھیک نیوز ہے وہ ریگولیٹ ہونی چاہیے لیکن آپ اس کو کانٹینٹ دکھائیں تو صحیح وہ ہے کیا ایک آپ نے ایک نام دے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ آپ اومنی بس لو لے کے آ رہے ہیں جس کا نہ آپ نے رائٹنگ میں کوئی پروپوزل دیا ہے نہ اس کے سیلین پوائنٹس دیا ہے نہ اس کا ڈراف شیئر کیا ہے تو یہ کس قسم کا گانون ہے جو صرف ہواہوں میں ہواہوں میں اڑ رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا صرف صرف محصدی ہے ٹھیک ہے ٹی ٹی آئی کا جو فسادی فسادی ان کا جو جو ان کی رایا ہے فسادی ان کی جو حکمرانی ہے اس کو قائم رکھنا اور ایک کلچر آف سیر جو خوف میں رکھنا چاہ رہے ہیں میڈیا کو یہ اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آج اس طرح صدر مملکت نے بھی مشترکہ ایک اجلاس ہوا میڈیا گیلری بھی کلوس تھی صحافی بھی سراپا احتجاج سے آپ جا کے احتجاج میں شریک ہوئے لیکن آگے کی کیا حکمت عملی ہوگی اسپیشلی آپوزیشن کی اس میڈیا اچوارٹی بل کو لے کر دیکھیں یہ بھی قابل مضامت ہے کبھی پارلمان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب صحافی ناراض ہوتے وہ واک آؤٹ کرتے ہیں مرنہ پریس گیلری ایسی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں اوپر کی پریس گیلری میں صحافی ناراض ہیں تو ہم دوڑ بھاگتے ہیں اوپر اور ان کو منع کے ہم واپس پریس گیلری میں بٹھاتے ہیں یہ روایت رہی ہے پارلمان کی یہ روایت رہی ہے کہ چیمبر اور پریس گیلری کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور آج انہوں نے یہ حرکت کی کہ آج انہوں نے پریس گیلری جو ایک ہمارے پارلمنٹری چیمبر پارلمان کا ایک جو کلچر ہے پارلمان کا جو پسیجر ہے اس کا آرموست ایک حصے کی طرح ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو پارلمانٹریئنز ہیں وہ کیا سیچز کر رہے ہیں اپنے حلقے کی کیا ڈیفنس کر رہے ہیں بات کیا کر رہے ہیں اور وہ عوام تک پہنچاتے ہیں ہمارے لئے بہت اہم ہے یہ پریس گیلری آج اس پریس گیلری کو انہوں نے خالی رکھ کے کیا میسیج دیا ہے ٹھیک ہے محترمہ آپ سینئر پارلمانٹریئنز ہیں ایک طرف الیکٹرک ووٹنگ مشین کے معاملات اور اب یہ میڈیا آتھارٹی بل کچھ سیاسی مبسرین کا کابرین کا اور ہمارے ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ الیکٹرک ووٹنگ مشین کے طرح آئندہ آنے والے انتخابات ابھی تک نظر نہیں آ رہے کیونکہ کوئی تمام ایک پیج پہ نہیں ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی 37 سے زیادہ اعتراضات اٹھا دی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت صرف انگیج کر رہی ہے لیکن ابھی جو تینٹانمنٹ الیکشن میں تو ان کی ہوائیاں اڑا دی ہوں گی الیکشن میں جو ریزلٹ آیا ہے وہ پی ٹی آئے تقریباً سارے شہر کی تینٹانمنٹ ہار چکی ہے کل اگر بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس سے لگے گا یہی ان کا حشر نشر ہوگا تو آنے والے وقت میں یہ اپنا جو حشر دیکھ رہے ہیں ان کا ایک ہی دیفنس ہے کہ ایسے شوشت چھوڑے جائیں جس سے فساد ہو جس سے آزادہ نہ منصفہ نہ الیکشنز نہ ہو کیونکہ ان کی آخری امید یہی ہے کہ ایسے الیکشنز ہوں متنازہ الیکشنز ہوں جن میں ان کا رستہ کوئی نکل آئے کہ یہ اپنی جو جازفازی والی حکومرانی ہے اس کو قائم رکھ سکے لیکن اب عوام نے ان کو تین چار سال بھگت لیا ہے مزید کسی کو یہ پیشنس نہیں ہے کہ ان کی لوز قسم کی جو حکومت ہے جس میں ان کو خود جو ہے ہر مور پر ان کو شکست کا سامنا ہے ایک شکست خردہ ایک حکومت ہے اس کو عوام مزید برداشت نہیں کر سکتی ٹھیک ہے محترمہ لانس میں یہ ای وی ایم کا شوشہ جو ہے یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے ٹھیک ہے لانس میں محترمہ آپ نے کہا کہ جس طرح یہ عوام اب بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو کیا آپ آئینی مددہ حکومت کو پورا ہونے نہیں دیں گے لیکن اگر حکومت کا آئینی مددہ پورا نہیں ہونا ہے تو وہ بھی آئین کے ذریعے ہونا ہے ہم ہم ہمارے پاس ہم نے ایک تیبل پر رکھا ہے پروپوزل سوری اپوزیشن کے لیے کہ اس حکومت کو گھر بیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ پنجاب میں ادم اعتماد ہو اور دوسرا ادم اعتماد ہو وفاق میں یہ ایک پروپوزل ہے اوپوزلی پیپلز پارٹی کے پاس اکیلے ہمارے پاس نمبر نہیں ہے لیکن اگر ہم مل جائیں تو ہم نے یہ ثابت کیا مل جائیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب مل جائیں گے کیونکہ جو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں انہوں نے تو آپ پر اعتراضات کیے کہ آپ ساتھ چھوڑ گئے کیا ممکن ہے ملنا آپ دوبارہ ہم نے ساتھ نہیں چھوڑا آج بھی آج دیکھا ہوگا کہ اوپوزیشن ساتھ کی پارلمان میں اندر ہم نے بالکل ساتھ نہیں چھوڑا پولیٹکس is the art of the possible پارلمان میں ہم ساتھ ہیں اور اگر مشترکہ کوئی پروپوزل ہو تو ہم کیوں نہیں ساتھ کٹھے مل کر کیوں نہیں ایکشن کر سکتے ہمارا ایک ایک ہی پلاتفارم ہے اوپوزیشن ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس حکومت اجاز سازی والی حکومت جو ہے اس کو گھر بیجے عوام کو ان سے آزاب کرائیں اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہم نے یہ پروپوزل ہوئی ہے مطلب مطلب الیکٹرک ووٹنگ مشین کے تھو آپ الیکشن نہیں ہونے دیں گے دیکھیں کون ہونے کون اس کو قابل قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے یہ دبا ایک نایاب قسم کا آپ نے یہ آلہ آکے رکھا ہوا ہے ہمارے سر پر سوار کیے اس کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز جب ہمیں نہیں پتا تو عوام اس کی کیسے استعمال کرے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ محترمہ نفیصہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجودی ممبر نیشنل اسیمبلی اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کیا اب بڑھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف کہ وہ کس طرح اس بل کو دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے افردوس شمیم نکوی صاحب نکوی صاحب خوش آمدید کہیں گے سن سکتے ہیں آپ آڈیو ٹیکنیکل ٹیم بڑھائیے گا خوش آمدید کہیں گے سر بتائیے گا یہ جو میڈیا اٹھارٹی بل کے لیے صحافی سرپا اتجاج ہیں حالانکہ آپ کے وفاقی وزرہ کہہ چکے ہیں کہ جو ہیٹ کنٹینڈ ہے یا ہیٹ اسپیچز ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن دوسری جانبہ بھی نفیصہ شاہ صاحبہ سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کوئی ڈرافٹ کچھ بھی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا ابھی تک دی چیزے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر خوش آمدید صاحب نے تصمیلن بیانات دیتے رہے ہیں بیٹی نیوز وہ کنٹرول کرنا ہے میرے خالقے دو تیس چیزیں انہیں نے تجابیت بھی بات چیز ہیں کہ یہ ویڈیا کا جو ایک ہے سوشل ویڈیا کو کنٹرول تو کرنا ہے چاہیے بیانات کے بیل کے چواب پہ تو بھی چھوڑا جا سکتا کہ جس کی تہیں پھگری اٹھا دے اب اس کے لئے ازادی صحافت کو بھی تھی روندہ جا سکتا پاکستان بیلکر صاحب اس پاس پہ یقین رکھتی ہے کہ ازادی صحافت ایک سر جنبیل ایک سکور کے پور پر ایک پاس سے دے ہوتا ہے بلکل تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی اور ہمیں سکتے شکر کھولڈر ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک سکتا خلدی کاللہ انہوں نے سوادہ سامنے رکھ دیا گیا ہے اور اس کے لئے جو قنیادی اوبجیکٹیوز ہیں وہ بھی کلیر کر دیا گیا ہے وہ مجھے ابھی تک نظر آئی گیا ہے صحافی تضمینیں زادو تر جو یہ تکارش کر رہے ہیں وہ اس رقم پہ کر رہے ہیں جو خائن کے طور پر لکھا گیا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پر تو کوئی کمرو بائن نہیں ہوتا ہے نکوی صاحب سوری فور انٹراب اس وقت جو مشتر کا اجلاس آج ہوا صدر مملکت نے بھی کھتاب کیا اس وقت میڈیا گیلری آج کلوز سی میرے خال سے میڈیا میں میں سہاں وقت میں موجود نہیں تھا اور میں مختلف فرگیادوں کا خود مصروف رہا کہ ایڈوزمنٹ کے الیکشن کیا ہے میں آپ کی اس پاس پر کمنٹ کرنے سے کاشر ہوں کہ وہ میڈیا نے پوائٹ کارٹ کیا تھا یہ سنی کے ساتھ نے دنگ کیا تھا میرے خال سے جب میں خبروں میں دیکھ رہا ہوں خبروں میں دیکھ رہی ہو لیکن میں ابھی آپ کی اے آر وائٹ کو دیکھ رہا تھا اور کمک کو دیکھ رہا تھا دونوں پر سرم کی تقریب کی خبریں تو آرہی تھی خبروں تو یہ جو آج اپوزیشن اور جو گورنمنٹ ایمپلوائیز اور پھر صافی یہ جو دھرنے ہوتے ہیں کیا وقت سے پہلے حکومتیں اگر ان کو انگیج کریں تو دھرنوں کی سچویشن ہی نہ بنے میرے خال سے اتجاد جمہوریت کا حسن بھی ہے اور اگر سارے معاملات وقت سے پہلے سے ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے لیکن ریل ورلڈ کے اندر یہ شاید ممکن نہیں ہوتا لوگ جو ہیں ان کے سب کے مختلف مختلف اجندہ ہوتے ہیں کچھ لوگ پیس تو اب میں بھی آتے ہیں اسی چیزوں کے اندر میں تو یہ بھی دیکھا کہ پورا ملانا سارے معاملات کے جو بھرنہ تھا وہ بہت پور بھرنہ تھا بل اتھاری کی پی 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 اور پی ملن بھرنہ ڈال رہا چمال آدھا تو اس کے کوئی نئی بات تو نہیں ہوں گی سارے کے اندر تو اس لیے جب سارے لوگ ملتے ہیں اس کے سامنے جو لوگ سیریس ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں تو حقیقت پسند نہ ہو بلکل آسا ہی ہے بلکل آسا ہی ہے بلکل آسا ہی ہے جاکتی ہو رہی ہے اس کا مدعویٰ کی سراؤں چیزیں آئیں ہیں بنجازی طور پر اس پر حافیت سراؤں چھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے سوری فر انٹرم نکوی صاحب آپ سندھ میں ہوتے ہیں آپ پارلمنٹ میں ہوتے ہیں تمام پارلمنٹ کی جو کاروائی ہے آپ سینئر پولیٹیشن ہیں لیکن جب وفاق میں وفاقی حکومت بھی آپ کی ہے جب آپ کوئی بل لاتے ہیں بل لانے سے پہلے آپ اپوزیشن کو تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیں وہ ڈرافٹ ان کے ساتھ شیئر کریں ان سے تجاویز لیں نہ کہ آپ پہلے میڈیا پہ آکے بتا دیں اور وہ افرا تفریق کا ایک ماحول ہو پہلے اعتماد میں لے لینا آپ کو ہی لگتا بہتر ہے میں آپ کو اپنے پتا ہے اور آپ سٹیک ہوتا ہے پہلے پیش ہوتا ہے اس کے بعد اس چینی چمی کی پیشتر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس پہ ریو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو امینمنٹ پیشتے ہیں اس کے ساتھ می صلتے ہیں مجھے پیشتے ہیں می سلیکی ei کنی چونک مجھے پیشنے مجھے پیشتے ہیں اس کی و pockets ہمLS بے پہنچ sy 건강 مجھے پیشتے ہیں ٹھیک ہے اپریشیٹ 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 اس کے پکانش اس کیять اس کے پیشنو مجھے پیشنے اپنے پیشنے ٹھیک ہے ان کا کیسی ہے گے سالک کو ہی لیا میں اپنی 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 اٹھام کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک خوشائن بات ہے اچھی بات ہے اسے قبل ہم نے دیکھا کہ کبھی باکس چوری ہوتے ہیں تو کبھی اپنی افسران بھی اغواں ہوتے ہیں آپ ٹیکنالوجی کو لا رہے ہیں لیکن ابھی تک اس پہ کوئی مطمئن نظر نہیں آ رہا تمام سٹیکھولڈر کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد ملی لیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی ووٹنگ مشین کے طرح ہی الیکشن ہوں گے اس بار میں ایک چیز جانتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس جورٹی ہے ہمیں رائز کہتے ہم پیس کریں اور اس کو اپروو کرائیں اگر ہم پیس کی جائز سنسا ہے کن سنسز بیلڈ ہو جائے تو بڑی اچھی بار کن لک لے کن جس طرح ہمیں گنے دے اچھی بڑی شOO ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکنکل ٹیم آوڈیو بڑھائیے گا نچوی صاحب یہ بھی بتائیے گا RTS سسٹم پہ بھی اعتراضات اٹھائے گئے آپ نے بجا کہا کہ ہر ہارنے والا اپنی ہار تسلیم ہمارے ملک میں اسپیشلی پولیٹکس میں نہیں کرتا تو کل یہ بھی تو ہوگا کہ کہیں گے کہ وفاقی حکومت یہ لے کر آگئی اور شاید وفاقی حکومت کا اس میں کچھ انٹرس تھا یا ان کی کچھ انوالمنٹ تھی ابھی سے اس طرح کی باتیں ہیں کہ پی ٹی آئی ہی اتنا کیوں چاہ رہی اعتماد میں کیوں نہیں لے رہی اپوزیشن کو اچھا جی مجھے یہ آپ کا سوال اپنے کو سمجھ میں ہے اعتماد میں کس طرح لیا گیا مشین لاکھ دیمارسٹریشن کے لیے سب کو کہہ دیا کہ آؤ دیکھیں اعتراضات سب سے ماننے لیے جائے ٹھیک ہے اور کیا کہتے تو وزیرا کو انسہ لٹکے گا تو اعتماد میں دے رہا ہے تو نکوی صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تھرٹی سیون جو اعتراضات اٹھائے ہیں اس مشین پہ آپ ان کی ایکسپلینیشن بھی تو دینا میں یہ سمجھ چاہوں کہ پہلی چیز پر یہ ہے کہ ایکسٹر پاکستان کے ایکسٹر اعتراضات ہے ہم ایکسٹر اعتراضات ہے ہم ایکسٹر اعتراضات ہے ٹھیک ہے یہ اس میں کوئی مشکل ہے ٹھیک ہے ایکسٹر اعتراضات آئے ہیں ایکسٹر اعتراضات ہے ٹھیک ہے اور بوٹنگ مشین کے کم ساتھ رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ میں نے اس جملے کو غلط ثابت کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ان کے ضرور کر دیتا ہے ٹھیک ہے میں نے ان کے پیسے سے تغلیتا ہے کہ میں اس پہ یہی اعتراضات ہوں میں ناکش الاخل اگر کوئی مسترادہ دی شعور بری تاکمائی کرنا چاہتا ہے دکھائے اس پیسے پیسے کا مشین سے کتے سکتے سکتے ہیں مشین کے اندر یہ پروبلم ہے وہ elektoral process کی بات کر رہے ہیں بہتاری اور چیزوں کی تات کر رہے ہیں یہ مشین بن نہیں ہی نہیں بن نہیں کیسے نہیں ہوتا وہ لیکن پہلے آج نہیں ہوگا اس کے پاس کتے سکتے ہیں بھارت کے اندر ان کے پاس مشینیں کم تو ان کے ہاں election کا process state by state کلتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور جو مشین کا ہے کہ لیزرل جو ہے تو تکو اسی ہے ہم ہم مشینیں کم ہیں ایک خاتی ہی جو کام سکتے ہیں ہم ہم تک رہے ہیں اور یہ کوئی شام سے ہی دیکھ رہے ہیں یہ سم 2004 سے دیکھ رہے ہیں سم 244 سے دیکھ رہے ہیں 2004 سے ہوگی نے وہ بالک پیپر بھی دکال دے ہم 64 پہ بالک پیپر نہیں دکال دا ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محترم پردوس شمیم نقفی صاحب آپ نے پی ٹی ای کا موقف دیا بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پرگرام کو آگے پڑھاتے ہیں اور جس طرح نہ صرف آپوزیشن اور وفاقی حکومت کا بھی موقف ہم نے لے لیا تو اب ہم بات کرتے ہیں جو ہماری صحافی برادری ہے جو جنرلس ہیں انکرس ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں اس وقت میں جوائن کیا رمیشا علی نے رمیشا خوش آمدید کہیں گے آپ کو جی شکریہ ساجر یہ جو میڈیا ڈیولپنٹ اچورٹی بل کے لیے اسلام آباد میں نہ صرف سینئر جونئر ہر طرح کے جو جنرلسم سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں دوسری طرف نفیسہ شاہ صاحبہ سے جب میں نے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ڈراف ہے وہ ہم سے شیئر نہیں کیا گیا کہ اس کے کیا کیا اس پہ نقاط شامل کیے گئے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وقت سے پہلے یہ چیزیں امپلیمنٹ کی گئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وقت تو کبھی بھی سائی نہیں ہوتا کیونکہ وقت کبھی میڈیا کی طرف میڈیا کے ساتھ نہیں ہو پاتا اس لیے کیونکہ اس بار بھی اگر یہ میڈیا دیولپنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کو ہی آن بورڈ نہیں لیا جیا اب آگر آپ میڈیا کو باڈی میں شامل کریں گے وہ آپ کو اپنے مسائل سے باورت کریں گے بتائیں گے کہ میڈیا میں کس چیز کی دیولپنٹ کی ضرورت ہے کہاں پر شورٹ کمنٹ آ رہی ہیں اور کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے ضروری آت کیا ہیں صحافیوں کی پیر میں ضرورت کی سیز کی ہے کیسے ہم انٹرنیشنل سٹینلٹ کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں پرنٹ میں کیا ضرورت ہے دیجٹل میں کیا ضرورت ہے ٹی وی میں کیا ضرورت ہے تو یہ ساری چیزیں یا پھر او ٹی ٹی میں کیا ضرورت ہے یہ کون ہم سے پوچھے گا جب پوچھے گئی نہیں کوئی تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ آجے بعد پہنچائی جائے گی مسئلہ یہی تو ہے نا کہ جو صحافی ہیں ان کو خود آن بورڈ نہیں دیا جاتا ان کی رائش حامل نہیں کی جاتی ان سے مشورہ نہیں کیا جاتا انہیں نہیں بتایا جاتا کہ آپ کی ڈیویلپمنٹ کے لئے کیا دیا جا رہے تو جب جس بوڈی کی ڈیویلپمنٹ کی بات ہوئی ہے اسے ہی آن مورڈ نیٹر یہ سارے فیسے نہیں کر رہے تو پھر اب آپ سوچنا ہے اتجار بھی ہوگا ٹھیک ہے وفاقی وزیر فواد چوزی صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی چینل بند نہیں ہو رہے اس طرح کی کوئی معاملات ہم لے کر نہیں آ رہے نہ ہم میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں البتہ فیک نیوز اور ہیٹ سپیچ مطلب اس طرح کا کونٹینٹ کہ اگر کسی کی بھی پگڑی اچھال دینا ان چیزوں پر ہم کام کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا مواد نہ ہو تو یہ تو اچھی بات ہے کیا اس کو آپ کہیں سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان کے مطابق فیک نیوز کیا ہے اس پر بین لگائیں گے پرابلم ہے یہ ان کے بوڈ میں ان کی بوڈی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کون ہے سب سے پرلہ قویشن مارک تو یہ ہے کون سی نیوز فیک ہے کون سی نیوز کسی کو منائن کرنے کے لیے دی جاری ہے یا پھر کون سی نیوز ایسی ہے جو کہ ٹھیک ہے ان کے کیا سٹینڈرڈ ہیں کیا ہیں ابھی تو واضح کریں ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے یہ کسی بنیاد کے اوپر لوگوں کو یہ بتائیں گے اور کسی بنیاد کے اوپر یہ نیوز آوٹلٹ کے فیس بک پیجز مثال کے طور پر بین کر دیں گے یا پھر ٹی وی چینل کو بند کر دیں گے اگر فیس نیوز کئی پر سپورٹ ہوئی گیا یا پھر کسی کا یوٹیوب چینل مثال کے طور پر بند کر دیں گے آپ خود بھی جانتے ہیں آپ خود بھی دیجیل کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کسی مشکل سے جو ہے وہ پالوینگ بڑھائی جاتی ہے کتنی مشکل سے جو ہے وہ رپورٹ بنائی جاتی ہے اس طرح کے پلاٹس فاؤنس کے اوپر ان کے لئے تو رات و رات کے ایک سیکنڈ کا کام ہے جو چیز یہاں پر کنسرن کرنے والی چیزیں وہ یہ ہے اچھا ٹھیک ہے رمیشہ ایک ٹھیک ہے ایک ہم نے ماضی بھی دیکھا ہم نے جنرل زیاؤلک کی بھی معاملہ دے کے پھر ہم نے سابق صدر جنرل مشرف کی بھی معاملات دے کے میڈیا پہ اثر انداز ہونا میڈیا کو پریشرائز کرنا آج جمہوری حکومت اور آج یہ تمام کیا ہم نے ماضی سے نہیں سکھا کہ ہم نے وقت سے پہلے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو تو وفاقی حکومت کا یہ جو رویہ ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو مزید اس پر کام کرنا ہوگا پہلے تو سوال یہی ہے کہ وفاقی حکومت خود کتنی نئی ہے آپ ان کی کابینہ او تھا کر رہے ہیں تو آپ کو یہی ساتھ سمجھ میں آجائے گی اور فواد چاہتی ساب خود کتنے نئے ہیں تو مالی کی گھرکیوں کو آگے سامنے لائے جائے گے جب مالی کی ایک لوگ آگے سامنے آتے چلے جائیں گے but it's never too late to understand or you know make your mistakes right it's never too late to do something in the right way or in the better way so I think بالکل ابھی بھی چانس ہے کہ آپ مالی کی گھرکیوں کو سے اس دیسن میں سمجھیں اور پھر یہ بات یقینی بنائیں جس بھی باڈی کی یا جس بھی ارگنیزیشن کی جس بھی حوالے سے آپ دیویلپ میںٹ کر رہے ہیں اتلیست ان کو تو ان بوڈ دیں چلے آگے بڑھتے ہیں میٹیا دیویلپمنٹ سے آگے بڑھتے ہیں جو وفاقی حکومت کا جو الیکٹرک ووٹنگ مشین ہے اس پہ بھی تمام اپوزیشن سے لے کے جو کابرین ہیں جو سینئر جنرلس ہیں ان سے بھی ہماری بات ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا دوہزار تہیس کا جنرل ایکشن اس اس الیکٹرک ووٹنگ مشین کے آپ کا جو صحافی تجربہ ہے وہ کیا کہتا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز پورے دل سے کہنے ہی کوشش کی جائے تو اس کو ممکن بنانا تو تو اس کوشش کی جائے تو اس کوشش کی جائے کتنی ہے کتنا چاہ رہے ہیں کہ جو آنے والا جنرل ایکشن ہے نہیں تو رمیشہ وفا کی حکومت تو سیریس ہے وہ تو چاہ رہی ہے وہ تو بدزد ہے اور ان کی اس اس ٹرگل کو دیکھ کر ہی کہہ رہے ہیں کہ شاید وفا کی حکومت کی کچھ اس میں انوالمنٹ ہے یا وہ الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں ان پر تلزمات لگایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ساجد یہ جو بات کر رہے ہیں اس الیکٹر بوٹنگ مشین کے حوالے سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو انجینئرین کی دکھوی دیکھے ہیں انہوں نے کبھی کوئی الیکٹر بوٹنگ مشین انجینئر کی ہے جب آپ ایک الیکٹر بوٹنگ مشین بنا لے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ حک نہیں ہو سکتی اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ماشین ہے جو کہ ایڈوانس تکنولوجی پر بیشت ہے مجھے میں تکنی بہت کر رہا ہوں اگر سکتے ہیں کہ ایک اپنے کہ اللہ شکلوں میں اگر دارات لے اس جو میں اپنے پر رامی شاید ہیں ٹھیک ہے موٹر مہرمی شاہ آلی آپ اپنے پر حکومت ٹھیک ہے آپ ہماری حکومت میں تشکل کرتے ہیں شک و شباب کی اپنے ہی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ محترمہ رمیشہ حالی آپ سینئر انکر پرسن ہیں آپ نے اپنا تجزیہ دیا پروگرام کو آگے پڑھاتے ہیں اور دیگر شخصیات کو بھی شامل کرتے ہیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جنرلس نے ملک منور صاحب نے ملک صاحب خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں ملک صاحب آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو صحافی برادری ہے ان کا احتجاج بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور مشترکہ اجلاس قومی اسیمبلی میں ہوا میڈیا گیلری بھی وہاں بند تھی تو اور میڈیا ڈیولپنٹ آثورٹی بل بھی لایا جا رہا ہے تو آپ کا ایک تجزیہ کیا کہہ رہا ہے آپ کا تجربہ کیا کہہ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کوئی اچھا انیشیٹیو لینے جا رہی ہے کہ جو ایک نفرت انگیز مواد ہے یا کسی کی بھی پگڑی اچھالنا کریکٹر اسیسٹیشن کرنا اس سے بچنے کی یہ بات ہے یا پسے پردہ کچھ اور بھی ہے دیکھیں ساجد بھائی جو میڈیا بل کی آپ نے بات کی ہے یہ بل تو تب اچھا ہوتا کہ اگر آپ جو صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں جو مرکزی یونین ہے اس کو اعتماد میں لیتے ہیں صحافیوں کی پریس کلب ہیں ان کے جو نمہندے ہیں ان کے اعتماد میں لیا جاتا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ حکومت پر اچھا انیشیٹ لینے جا رہی ہے مگر جس طرح کیا سے آپ نے دیکھا کہ آج میڈیا گیرلی پہ بھی تالے ڈال دیئے تھے اور صحافیوں کا داخلہ وہاں پر بند کر دیا جا دوسری طرف صحافی جو آیا وہ ملبر کے صحافی پارلیمنٹ اور اس کے باہر جمع ہیں وہ اس بات کا اتجاز کر رہے ہیں کہ صحافت کو جو ایک بار پھر قدگن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ساجد بھائی یہ تو وفاقی حکومت کا جو اس وقت اقدام جا رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ چول کی داڑی میں تلانتیہ والی بات ہے تو ساجد بھائی اگر حکومت اس میں کوئی صحاف شفاہ پر اگام اٹھانے جا رہی تھی تو ان کیا جنرلیس نومیندوں کی تنجیم میں ہیں ان کے نومیندوں کو اکمار بھی نہیں لیا جا رہا ٹھیک ہے جب بڑی تعداد میں صحافی جو ہے کونہ مشک صحافی ہیں وہ بیٹھے ہوں میں ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے جتوجہت کر رہے ہیں ان کو اس میں ضرور ہے خطشہ ہے کہ ماضی کے جس طریقے حکمرانوں نے جنرل پروید مشرف نے یا جنرل جاول حق نے میڈیا کو پاپا کلاصر کرنے کی کوشش کی تھی اسی طرح کا وہ کہہ رہے کہ یہ مجودہ حکومت بھی وہ قدم اٹھا رہی ہے تو صحافی کی صورت اس کو برداشت نہیں کریں گے صحافیوں نے ہمیچہا ہر صحافی کا مقابلت لی ہے انہوں نے ہر طرح کے جو میڈیا کے کلاصر جو بھی کوئی ملک صاحب ملک صاحب سوری فائد رب آپ نے حوالہ دیا سابق صدر جنرل مشرف کا جنرل زیاؤلہ کا ٹھیک ہے ماضی میں ہم نے اس طرح کے واقعات دیکھے تو کیا وفاقی حکومت ایک جمہوری حکومت ہے کیا ماضی سے انہوں نے نہیں سکھا اور دوسری جانب یہ کہ ابھی نفیسہ صاحبہ سے بات ہو رہی تھی اسی پروگرام میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ڈرافٹ ہے جو انہوں نے جن چیزوں پر کام کرنا ہے اس میڈیا ڈیولپن اتھارٹی پر وہ ہم سے تو شیئر کیا جائے کیا صحافی تنظیموں سے شیئر کیا گیا ہے یہی تو شکوا ہے اسی بات پر تو رونا ہے کہ اگر موجودہ حکومت دیکھیں جو بھی حکومت برسجدار آتی ہے ان حکومتانوں کے سب سے جو بڑی سلافرم ہے وہ یہ سامنے رہیاتی ہے کہ جب یہ آپ پوزشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت بڑے جمہوریت کے تعاوے کرتے ہیں بڑے لاکھ راپ رہوتے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت چیمپنمنٹ کی کوشش کر رہتے ہیں مگر کیسے ہی یہ سیاسی جماعتیں برسجدار آتی ہیں تو ان کا وہ میار تبدیر ہو جاتا ہے تو آپ نے ان جو باتیں ہوتے ہیں جو ان کی باتیں ہوتے ہیں یہ جو بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں وہ بلکل اس کے برق سے اگرامات اکھا رہے ہوتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنا جو ہے وہ جمہوریت سے دعوے کر رہے ہوتے ہیں جمہوری لوگ جو بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور شیٹ پاور کی باتیں کرتے ہیں عوام کی بات کرتے ہیں تو وہ جب اکدار کے عواموں میں جا کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ پاپنس لاسل ایسا لگتا ہے کہ ان کے کوئی ہاتھوں بندی ہوئے ہیں یا کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہو نہیں پاتا تو اس کی بہت ساری وجوہ ہاتھ ہیں تو کھل کر بات سے بتائیں کہ میڈیا کو اگر دیکھیں کسی بھی ملک کا میڈیا جو ہے میڈیا صرف اینہ دکھاتا ہے ان حکمرانوں کے جو عوامی حقوق کو غزب کرنے کی کوشش کرے یا کہیں کوئی مسائل ہو تو اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں بلکہ میڈیا جو ہے وہ حکمران حکمران جماعت کا حکمران کا اینہ ہوتا ہے اس کو اینہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کچھ ہو رہا ہے اس کی نشاندہ ہی کرنا ہوگی ہے یہ تو دیکھیں نا یہ دن کی وجودہ حکمرانوں کے جو اس طرح کے اقدامات کر اسے دیئے ہی لگتا ہے کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ میڈیا نمیندے بھی حکومت جو صحافت ہے اس کی آنکھوں پر بھی کالا چشمہ لگا دیا جائے یا کالی پٹی بان بھی جائے انہیں بھی شاید کچھ نظر نہ آئے ٹھیک ہے ملک صاحب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میڈیا کا کام ہے مطلب باتانا دکھانا گراؤنڈ ریالیٹیز میں کیا ہو رہا ہے اچھا آگے پڑھتے ہیں الیکٹرک ووٹنگ مشین بھی متعارف کروائی جا رہی ہے اور وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات اسی مشین کے طرح کروائیں گے ٹیکنالوجی کو متعارف کروائی جا رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا دیکھیں ہونے پہ تو جو بات آپ نے کی ہے وہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور اس وقت جو حکومت کا دل چارہ وہ کر بھی رہی ہے اور اپوزشن صرف جو ہے وہ دہائیں دیکھتی رہ جاتی ہے موجود حکومت میں جو کچھ کرنا ہوتا وہ کر جاتی ہے وہ کسی کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش ہی نہیں کرتی تو جو الیکٹرونک ووٹنگ کی بات ہے اس کو پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چاسی جماعتوں کا موقع سامنے آ چکا ہے اعتراضات اکھا ہے جو رہے ہیں نکتہ چین نہیں کی جا رہی ہے اور ان کو بھی اعتماد میں نہیں رہی ہے جب دیکھر جماعتیں اس کو اعتماد میں نہیں لے رہی تو پھر کس طرح کی یہ ووٹنگ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہوگی اور دوسری طرح میں آپ کو بتاؤں ساچت بھائی یہ جو پوائنٹ ہے اس کو بڑا کہہ رہی ہے یہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرح یہ ووٹنگ مشین لہ رہے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کی اسے اوپر موجودہ جو آنے والے اتخابات ہیں وہ کرا جائیں گا اور اسی طرح دوبارہ انہی الفاظوں میں جو ہے وہ حکومتی جو نمائندے ہیں جو گزراں ہیں وہ بڑے بلند پانگ طریقے سے یہ بیانات دے رہے ہوتے ہیں کہ جی پیٹی آئی کی ہے اگلی گورنمنٹ بھی پیٹی آئی جو گیا اور عمران خان جا ہے وہ دوسری بار وزیراعظم منتخب ہوں گے تو یہ دیکھیں نا یہاں پر تو بڑا ایک کوئی کچھ تضاد سی باتیں سامنے آتی ہیں یہ کرنے کیا جا رہے ہیں ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی الیکٹرونک مشین آ رہی ہے وہ اقصاف شفاف طریقے سے الیکچن ہوگی اور اس میں جو بھی لوگ منتخب ہوں گے پیٹی آئی کی بنے گی اچھا ایک 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملک صاحب ایک ایک لاسٹ میں مجھے ہی بتائیے گا اپوزیشن کا کیا کردار ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ اپوزیشن فرینڈلی ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ حکومت جب چاہتی ہے ہر چیز کر لیتی ہے اور اپوزیشن ابھی تک جو ٹف ٹائم دینا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں دے پائی تو وجوہات بتائیں گی کہ کیا اپوزیشن کو کس چیز کا پریشن ہے کیوں نے یہ کو پاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اپوزیشن کی جو بات ہے ساجد بھائی یہ تو ٹرسٹ سے جو لال پتی ہوتی اور پتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے اپوزیشن کی جماعتوں کو جو ہے پتی کا اشارہ دے دیا جاتا ہے اور میں سمجھو کہ وہ اسی لال پتی کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی دال کھل جائے گی اتلا آپ دیکھیں جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں تو ان کے اوپر کافی جو ہے وہ سوال جواب ہو رہے ہیں ملوکتہ چینیا کی جاری ہیں انہوں نے اپوزیشن کی جماعتوں کی لیڈرشپ پر خود جماعتوں میں جو اپوزیشن جماعتیں تھیں جس میں پسپارٹی بھی انہوں نے کہا کہ بلانہ فضل رومان سے انہوں نے کوئی سوال نامہ بھیجا ہے جن سوالوں کا جواب دے دیئے جائیں تو جو وہ بازی میں جو اتاعت چلے ہیں جو باتیں ہوتی رہیں جو کردار انہوں نے ادا کیے تو اس کے اوپر بھی ابھی کافی سارا یہ خود ہی اس کو بے نکاب کرتے نظر آ رہے ہیں تو اپوزیشن تو والی بات جو ہوتی تھی ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بڑا کردار ادا کرتے تھی جو یہی وجہ ہے کہ حکومتیں جو ہے اس وقت وہ ڈڑتی بھی تھی اپوزیشن کے بہت کارے بل واپس ہو جاتے تھے مہنگائی کیابیشو ہوتے تھے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اپوزیشن کو چیز بڑھتی تھی تو ایک محمول گیر جو ہے وہ اڈتال کی کارلے بھی جاتی تھی حکومت سرینڈر کرنے پر مجبور ہی جاتی تھی بلکل ایسا ہی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس مجودہ حکومت نے تو اپوزیشن کی کسی بات کو بھی جو ہے وہ نہیں رکھا کسی بات کو بھی انہوں نے ہمیشہ ان کی اپوزیشن کی باتوں کو جیسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے وکٹ اڑا دی گئی تو وہ ایسی بولنگ کرتے رہ جاتے ہیں اور جیسے وہ اڑاتے رہ جاتے ہیں اپوزیشن کو تو اس پر کوئی برس نہیں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ ملک منور صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ نے سنا تمام ہی جو موززین تھے ہمارے انہوں نے اپنی رائے دی اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ